فلم کی شروعات ہوتی ہے کرپٹون نامی پلینٹ سے جو زمین سے بہت دور تھا وہاں پر رہنے والے ایلینز انسانوں کی طرح ہی دیکھتے تھے مگر وہ انسانوں سے بہت زیادہ طاقتور اور فنی طور پر پیشاور تھے کرپٹون کے لوگوں نے صدیوں تک ترقی کی اور کئی سارے پلینٹس پر اپنی عبادی بڑھائی لیکن بعد میں انہیں نے آرٹیفیشل عبادی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا مطلب وہ مشین کا استعمال کر کے بچے بنانے لگے جس سے ان کی عبادی قابو میں آگئی اور انہیں نے دوسری زمینوں پر قبضہ کرنا بند کر دیا لیکن صدیوں تک کرپٹون پر گزارہ کرنے سے وہاں کے قدرتی ذرائق ختم ہونے لگے اور وہ پلینٹ اندر سے کمزور ہو گیا اور بربادی کی کگار پر پہنچ گیا کرپٹون کے سانٹر جورل اور جنرل زور نے وہاں کی سرکار کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب یہ انہیں پلینٹ چھوڑ دینا چاہیے مگر سرکار نے بات نہیں مانی پھر انیس سو اسی میں جورل نے قانون کے خلاف جا کر اپنا بچہ پیدا کیا جو کہ صدیوں کے بعد کرپٹون کی قدرتی پیدائش تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے جسم پر کوڈکس اپلوڈ کر دیا کوڈکس وہ ریجسٹری تھی جس میں سبھی کرپٹونز کا ڈی این اے ہوتا تھا اور وہ بچے بنانے کے کام آتا تھا جورل اور اس کی بیوی لارا اپنے بیٹے کال کو دوسرے پلینٹ پر بھیجنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذریعے کرپٹونیونز کا وجود سلامت رہے دوسری طرف جنرل زورڈ نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر سرکار پر حملہ کر دیا جورل نے زورڈ کو سمجھانے کی کوشش کی ان کا مقصد تو ایک ہی تھا مگر زورڈ کا طریقہ کار غلط تھا اور اس لیے ان دونوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے پھر جورل اپنے بیٹے کو ایک شپ میں بٹھا کر زمین پر بھیج دیتا ہے لیکن جب زورڈ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کارڈکس بھی اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ غصے میں جورل کو مار دیتا ہے جس کے بعد کرپٹون کے گارڈ وہاں آ کر زورڈ کو اس کے ساتھیوں سمیت پکڑ دیا جاتا ہے اور انہیں فینٹم زون نامی جیل میں قید کر دیا جاتا ہے جس کے کچھ وقت بعد کرپٹون تباہ ہو جاتا ہے دوسری طرف جورل کا بھیجا ہوا وہ شپ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شیڈ سمال ویل میں پہنچتا ہے وہ شپ اور اس میں بچہ جون ایتھن نامی کے ساندھ کو مل جاتا ہے جون ایتھن اور اس کی بیوی بے اولاد تھے اس لیے وہ اس بچے کو اپنا لیتے ہیں اور وہ اس کا نام رکھتے ہیں کلارک اور وہ کرپٹونین شپ کو بھی چھپا دیتے ہیں اور وہ کلارک کو یہ کبھی احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ ان کا بچہ نہیں بلکہ ایک ایلین ہے جب کلارک بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے اس زمین پر ایجیسٹ ہونے میں بہت اکلیف ہوتی ہے لیکن وہ یہاں کی آب و ہوا سے بہت طاقتور ہوتا رہتا ہے اور اسے کئین ساری پاورز بھی مل جاتی ہیں کلارک اپنی پاورز سے دوسرے انسانوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کے ڈیٹ اسے ایسا کرنے سے منع کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی کو اس کی اصلیت پتا نہ چلے پھر وہ کلارک کو بتاتے ہیں کہ وہ اس دنیا کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا ضرور کوئی مقصد ہوگا اور اسے اس کا پتا لگانا چاہئے کس سالوں بعد جب کلارک بڑا ہو جاتا ہے تب اس کے ڈیٹ کی ایک حصے میں موت ہو جاتی ہے تب سے کلارک گھر چھوڑ کے نکل جاتا ہے اپنے وجود کی تلاش میں وہ اپنی پیچان چھپا کر پوری دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے سن 2013 میں کلارک ایک ہوتل میں کام کر رہا تھا تب اسے وہاں پتا چلتا ہے کہ کینیڈا میں کوئی عجیب سی چیز پائی گئی ہے تو کلارک اسے دیکھنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے لویس بھی اسی چیز کی انویسٹیگیشن کرنے آئی تھی وہاں پر رات کے وقت برفانی پاڑی میں کلارک ایک سرنگ بنا کر اندر گستا ہے تو وہاں اسے ملتا ہے کرپٹون کا سکورٹ شپ وہ ہزاروں سال پہلے زمین پر آیا تھا لویس کلارک کا پیچھا کرتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے وہاں پر ایک ربورٹ اس پر حملہ کر دیتا ہے پھر کلارک وہاں آ کر اسے بچاتا ہے اور وہ اپنی ہیڈ ویشن سے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد کلارک ایک کی لگاتا ہے تو وہ سکورٹ شپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اصلی ڈیڈ کا آرٹیفیشل پرگرام اس کو اصلیت بتاتے ہیں اور اسے وہ ایک جنیفارم دے کر دنیا کا مسیح بننے کا کہتے ہیں دوسری طرف لویس جو کلارک کی پاورز کا جان گئی تھی اسے ڈھوڑنا شروع کر دیتی ہے کافی تلاش کرنے کے بعد وہ اس تک پہنچ جاتی ہے وہ اس سے بولتا ہے کہ دنیا ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے وہ اس کی اصلیت کسی کو نہ بتائے پھر ایک دن جنرل زورڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین تک پہنچ جاتا ہے اور وہ سب ہی انسانوں سے بولتے ہیں کہ ان کا ایک ایلین زمین پر اپنی پیچان چھپا کر رہ رہا ہے اگر انسان اس ایلین کو حمالے حوالے نہیں کرتے تو ہم زمین پر حملہ کر دیں گے پھر مجبوری میں کلارک کو سامنے آنا پڑتا ہے اور خود کو ملٹری والوں کے حوالے کر دیتا ہے اور ملٹری والے زورڈ کے حوالے کر دیتے ہیں مگر لویس بھی ساتھ چلی جاتی ہے وہاں زورڈ کال کو بتاتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی فنٹم زون سے آزاد ہوئے تھے اور وہ تینتی سال سے ایک نئے پلینٹ کی تلاش میں تھے اور جب کال نے اس سکورٹ شپ کو ایکٹیویٹ کیا تھا تو انہیں اس کا سگنل ملا اور انہیں پتہ لگ گیا کہ کال زمین پر ہے زورڈ زمین کی آبو ہوا کو اپنے مطابق ڈھال کے وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے انسانیت ختم ہو جائے گی اس لئے کال اس کا ساتھ دنے سے انکار کر دیتا ہے دوسری طرف لویس کو جورل کا پرگرام بتاتا ہے کہ زورڈ کو کیسے رکا جا سکتا ہے پھر لویس اور کال اس شپ سے بھاگ نکلتے ہیں کال کچھ فوجیوں کی جان بچاتا ہے جس کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کال ہماری طرف ہے پھر لویس کال اور ملٹری والے زورڈ کو ہرانے کا پلان مناتے ہیں ادھر زورڈ کو پتا چل جاتا ہے کہ کورٹس کال کے جسم میں ہے اور وہ کال کو مارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر وہ ورلڈ انجن نامی مشین سے زمین کی فضاء کو بدلنا شروع کر دیتا ہے جس سے پورا شہر تباہ ہونے لگتا ہے پھر سوپر مین پوری طاقت لگا کر ورلڈ انجن کو تباہ کر دیتا ہے زورڈ کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں لیکن زورڈ بٹ جاتا ہے اور غصے میں آگ بھگولا ہو جاتا ہے زورڈ کال سے بدلنا لینے کے لیے زمین پر تباہی مچانا شروع کر دیتا ہے سوپر مین اسے بہت رکتا ہے مگر جب وہ نہیں مانتا تو سوپر مین اسے مار دیتا ہے اور یہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے